بسم اللہ الرحمن الرحیم مصند احمد کے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سخت دلی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے دل کی نرمی یعنی دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہو تو مہتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور اتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو دراصل مہتاج اور غریب لوگوں کے قریب رہنا ان کو کھلانے پلانے کی فکر کرنا اتیموں کے سر پر رحم کے جذبے سے ہاتھ پھیرنا یعنی ان سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنا یہ نرم دل لوگوں کی صفات میں سے ہے جن کے دلوں میں سختی ہوتی ہے وہ عام طور پر ایسے عمال سے دور رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی علاج کے طور پر یہ باتیں بتلائی جن کا حاصل یہ ہے کہ اگر واقعی دل کی سختی کو دور کر کے نرم دلی اور نرم مزاجی پیدا کرنا مقصد ہے تو ضعیف کمزور مجبور اور لاچار لوگوں سے قریب رہنا اور ان سے محبت پیدا کرنا چاہیے جس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لے کھانے پینے کے انتظام کیا جائے اور یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جائے کیونکہ ان کاموں کے کرنے سارے انسان کے دل کو سکون اور ایک قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے پھر اس طرح ہوتے ہوتے دل اور مزاج کی سختی نرمی میں بدل جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کا عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعد ملے کے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں